بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزن روزین تعداد ترین نیوز اپ ڈیٹس اور ان پر مقصد ترجیہ لے کر آپ کی فیمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے نیوز ہیر لائن تحریک لبائق پاکستان نے کامیاب ترین درنہ اسلام آباد کے مقام پر فیض آباد کے مقام پر دیا بعد آزان ان کے عقومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوئے گو کہ تحریک لبائق پاکستان ایک بہت بڑی سیاسی کامیابی کے بعد اپنے گروں کو ان کے ورکرز اور قیادت لوڑ گئی اور اب جماعت اسلامی وہاں پر درنہ دیئے ہوئے ہیں اور جماعت اسلامی لوگ وہاں پر درنے کے لیے شدید شد و مد اور بہت زیادہ ان کو ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے جبکہ پی ٹی آئی کی انتظامیہ نے گزشتہ رات کو جو اسلام آباد میں مارچ نکالنا تھا جو انہوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا وہ استجاج کی کال رات گئے واپس لے لی گئی یہ بھی خبر ٹرینڈ کا حصہ ہے اور اس کے بعد جب حریکہ لبائق پاکستان سے قبل مشتاق احمد خان جن کا طول جماعت اسلامی سے ہے وہ ایک مقصر سا مقصر سے لوگوں کے ساتھ درنہ دیئے ہوئے تھے وہاں پر ایکسیڈنسلی یا انسیڈنسلی طور پر کچھ ان کے ورکرز کی اموات بھی ہوئیں شہادتے ہوئیں لیکن اس کے باب جود اب انہوں نے اپنی جماعت کے ساتھ مل کر ایک بڑی پروٹیسٹ کال دی ہے تو اس کے نتائج وہ کیا لینا چاہ رہے ہیں اور تحریکہ لبائق پاکستان کا ان سے موقف کس طرح سے مختلف ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں ہوں گی خبرنامے کا حصہ سب سے پہلے بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانت تحریکہ لبائق پاکستان نے جو درنہ دیا تھا وہ تمام قومی ایشیوز پر تھا قومی ایشیوز سے مراد قومیت مراد ہے وہ نہ صرف پاکستان میں وسنے والے مسلمانوں کی عواز تھی بلکہ وہ تمام ڈیمانز تمام دنیا کے اندر صحیح العقیدہ رہنے والے مسلمانوں کی ڈیمانز ہو سکتی ہیں غزہ کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے وہاں پاریمداد کے حوالے سے اور نتن یاہو کی دیشت گردی کے حوالے سے اور تمام اسرائیلی پروڈکس وہ افراد لے لیں وہ چیزیں لے لیں تمام کا سوشل بائی کارڈ تمام کا حکومتی سطح پر بائی کارڈ یہ تمام ان کی ڈیمانز تھی ہیں اور تمام ڈیمانز کو حکومت پاکستان نے تسلیم کر لیا بعد ازاں ایک اور مقصوص مائلے کے تحت تحریک لبیق پاکستان کو واپس لوٹنا پڑا جب کہ ان کو دوبارہ ایک بیچ میں ایک بڑا کلیپس آیا جب سپریم کورڈ کے اندر سے ایک متنازف فیصلہ جسٹریفائیزی سس ان حضاب نے جو محفوظ کیا تھا وہ سنا دیا تھا اس حوالے سے تحریک لبیق پاکستان اب پروٹیسٹ کرنے جاری ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب گورنمنٹ نے ان تمام مطالبات کو تسلیم کر لیا جو فلسطین کے حوالے سے تھے جو فلسطین کی امداد کے حوالے سے تھے جو ان کی عدویات اور طبیعی امداد کے حوالے سے تھے اور نتن یاہو کو دیکلیر کرنے کے لیے عالمی برادری پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ تمام چیزیں جو دیمانڈز تھی وہ مان لی گئیں اب جماعت اسلامی نے بھی جو کچھ دنوں پہلے درنا دیا تھا جس کو سنیٹر مشتاق احمد خان عوان صاحب لیڈ کر رہے تھے ان کی دیمانڈز بھی یہی تھی جب یہ دیمانڈز مکمل ہو چکی ہیں تو آگے کیا تک بنتی ہے کہ درنا دیا جائے اس پر صحافت جو ہے وہ کھلم کھلا لوگ اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ گورنمنٹ ملی ہوئی ہے ٹی ایل پی کو انہوں نے کچھ نہیں کہا ٹی ایل پی کے بندے انہوں نے عمران خان کی طرح نہیں مارے ٹی ایل پی والیوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی سانحہ پیش نہیں آج اس طرح کے سانحہ ماضی میں ہوتے رہے ہیں ان کے جو ورکرز ہیں ان کو مختلف ٹریکوے کارڈ سے شہید کروایا جاتا رہا ہے وہ لاتھی چارج ہو وہ کچھ اداروں کو لوگ کو استعمال کر کے کچھ اپنے پارٹی ورکرز کا یوز کر کے ماضی میں جس طرح سے پی ٹی ای کرتی رہی ہے نون لی کے دور میں یا مجودہ گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں ایسا کیوں نہیں کیا گیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم ہے ہاں اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم تو کبھی لوگ پی ٹی ای کو بھی کہتے تھے جب وی سو اٹھارہ میں منپلیشن کر کے مختلف طریقوں سے ان کو اقدار میں لائے گیا اس وقت لوگوں کے الزامات ان پر تھے اب الزامات چو سابق اقدار پارٹیز ہیں ان پر لگ رہے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے جب یہ تمام ڈیمانز گورنمنٹ مان چکی ہے کہ غزہ کے حوالے سے امدادی سمان خوراک اور طبیعی امداد پنچائی جائے گی اور دس ہزار ٹن تک کی امداد جو ہے وہ پہلے مرحلوں میں اکتیس جولائی تک کی ڈیڈ لائن تک روانہ کر دی جائے گی یہ کہنا تھا رانہ سناؤلہ کا جو سٹنگ منسٹر ہیں مجودہ گورنمنٹ سیٹ اپ کے لیکن اس کے بعد یہ جو جماعت اسلامی ہے یہ درنا کیوں دے رہی ہے اب جو صحافی ان کو آج ڈیکلیر کر رہے ہیں یہ مظلوم لوگ ہیں کیا یہ مظلومیت اس وقت نظر نہیں آئی تھی جب سنیٹر مشتاق احمد وان کے ساتھ کچھ شہادتیں ہوئی تھیں کچھ سٹوڈنٹس شہید ہوئے تھے کسی نے گھڑی چڑھا دی تھی اس پر تمام صحافت کموش رہی اب جب کہ اسلامی اقدار کے حوالے سے ایک معاہدہ گورنمنٹ کے ساتھ ٹیل پی کا منظر عام پر آیا ہے تو پی ٹی آئی کی سیاست کو کودنے کے لیے یا ان کی سیاست کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی ٹرینڈ نظر نہیں آ رہا حالانکہ ٹیل پی کے جو مطالبات تھے وہ ہر مسلمان کے ایمان کا عیسہ ہیں اور جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیف جسٹر صاحب پاکستان کی طرف سے جو مبارک احمد ثانی کیس کا فیصلہ جو مفعوظ تھا سنایا گیا ہے اس حوالے سے تمام مذہبی جماعتوں نے بلکہ جماعت علی سنت کے تمام قائدین نے اس کو کنڈم کیا ہے بلکہ تحریک لبائک پاکستان نے اٹھائیس جولائی کو پاکستان کے ہر پریس کلاب کے باہر دو پہر دو بجے درنا دینے کا یا پروٹیسٹ کرنے کا اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کا اعلان کر دیا ہے اگلا لائہ عمل وقت کیا دیتے ہیں وہ اسی دن ہی ڈیکلیر کیا جائے گا ان کی قیادت کی طرف سے تاہم اس حوالے سے تحریک لبائک پاکستان کے ساتھ ہم خیال اور آنگی کرتے ہوئے مختلف مذہبی قائدین نے اس پر سٹیٹمنٹس دیں جس میں مروف ترین شخصیر ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب بانی تحریک لبائک یا رسول اللہ اور بانی ادارہ سرات مستقیم انہوں نے تحریک لبائک یا رسول اللہ اور تحریک سرات مستقیم کے پلیٹ فارم سے اس فیصلے کو یک سر مصطد کر دیا ہے دوسری شخصیت کراچی سے مشہور جید علم دین پیر سید مظفر حسین قادری دامت برکات ہمالیہ ان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آگئی ہے انہوں نے بھی جسٹس فائد عیسیٰ کے اس فیصلے کو کنڈم کیا ہے تہاں مزید علماء اکرام جن کا مجھے نام سب کے یاد نہیں چیدہ چیدہ تمام محراب و ممبر سے جمعہ کے خطبات کے دوران جسٹس فائد عیسیٰ پر انتہا کی تنقید کی گئی اور ان کے فیصلے کو مصطد کیا گیا اب آگے ٹی لپی کیا اس حوالے سے پروٹسٹ کرتی ہے اگر مرکزی جماعت حدیث کی بات کریں مولانا ہشاملائی زہیر نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتے ہوئے جمعہ کے خطبہ کے دوران یہ واضح اسٹیٹمنٹ دی کہ قادیانیوں کے مطلق جو ان کا فیصلہ ہے چیف جسٹس فائد پاکستان کا اس کو ہم یک سر مصطد کرتے ہیں کنڈم کرتے ہیں اس حوالے سے کسی جماعت کے ساتھ انہوں نے باہمی اہمہنگی سے یا اشتراک کے ساتھ انہوں نے استجاج کا اعلان تو نہیں کیا بہت کیا ہوتا ہے یہ آگے چل کے پتا چلے گا لیکن فیلحال تحریک پاکستان نے اس حوالے سے پروٹسٹ کال دی ہے کیا الہی عمل دیتے ہیں یا پھر سے فیضاباد کے اندر ایک نیا درنا اس کیس کے خلاف آتا ہے یا پھر جماعت اسلامی کی ڈیمانڈز کیا ہیں کوئی صحافی یہ ڈیکلیر نہیں کر رہا کہ جماعت اسلامی اس وقت چاہتی کیا ہے بھئی جماعت اسلامی غزہ و فلسطین کے مطلق کوئی نیا پیکج چاہتی ہے نیا اعلان چاہتی ہے یا مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے مطلق یا پٹرول یا مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے مطلق کچھ کہنا چاہتی ہے یہ چیزیں واضح نہیں ہو رہی ہیں تہم مظلوم مظلوم اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے جبکہ بہت سارے نیوٹرل لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں جماعت اسلامی کی پرسنل ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے جماعت اسلامی جو بھی کر رہی ہے جو پروٹیسٹ کر رہی ہے جو درنا دے رہی ہے اس کے درے پردہ بینی فشری پی ٹی آئی کی پارٹی ہے آج کا خبر نامہ ختم ہوا مزید ڈیٹیل کے ساتھ دوبارہ نیوی لوگ میں حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ